السلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اے ایف این ایس کیا چیز ہے اور کون کون سے سٹوڈینٹس الیجیبل ہوتے ہیں اے ایف این ایس کو جوائن کرنے کے لیے اور کیسے وہ جوائن کر سکتے ہیں کیا کیا ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اے ایف این ایس کو کمپلیٹ کورس جس کے اندر آپ لوگ آن لائن اپلائے کرنے سے لے کر آپ کی فائنل ج سیلیکشن ہوتی ہے فارم فیلنگ ای ٹی سی جس کے اندر کال لیٹر وغیرہ ہر چیز کو ڈسکس کیا جائے گا یہ کورس دیکھنے کے لیے آپ لوگ کمپلیٹ کورس ساتھ سے آٹھ لیکچرز کے اندر ہم کمپلیٹ کریں گے تو آپ لوگ یہ پلیلیسٹ پر آئیں اور پلیلیسٹ پر آنے کے بعد یہ کمپلیٹ کورس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے اور بیل کے آئیکن کو ہٹ کر دی دیئے تو اے ایفنس ایک پاکستان آرمی کے اندر شورٹ سرویس ریگلیر کمیشن آفیسر لائن کی ایک جوب ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو آرمی نیرسنگ کا حدہ دیا جاتا ہے اب اس کے اندر جو آپ لوگوں کو رینک دیا جاتے ہیں وہ لیٹنین کا دیا جاتا ہے جیسے ہی آپ لوگ لوگوں کی ٹرینننگ کمپلیٹ ہوتی ہے جو آئیننگ آپ لوگوں کی ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں کو جو آئیننگ کو تین سے چار سال کی göst دیکن ہوگی combustible طریننگ کے بعد آپ لوگوں کو جو رینک دیا جاتا ہے ڈائرڈلی وہ لیٹنیند کا دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو جیسے ہی اپ specific یئرز اپنی سرویس کے کمپلیٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی کے اندر تو آپ لوگوں کو جو رینک ہے وہ کپٹن کا دے دیا جاتا ہے یہ شور سرویس ریگلر کمیشن ہے پاکستان آرمی کے اندر اچھا تو سٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں کہ کون سے سٹوڈنٹس ہیں تو اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سیشنز 2021-23 کے اور 4 کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر 2021-23 کے اندر کافی سٹوڈنٹس نے ہم سے پریپریشن کی سیشنز کے ذریعے آن لائن ٹھیک ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹ اور جس کے اندر سے کافی سٹوڈنٹس پاکستان آرمی کے اندر اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی اے ایف این ایس کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں جی ڈی پائلٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس وٹس ایپ نمبر پر کونٹیکٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کا اگر کلاسز کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس کے اندر ساری گائیڈ لائن اور ساری انفرمیشن سٹوڈنٹس کے ریویوز وغیرہ بھی دیئے گئے ہیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا آپ لوگ یہاں پر پلیلیسٹ میں آگے جس پلیلیسٹ کے اندر یہ ساری ڈیٹیل کورس کو ہم ون بائی ون لے کر چلیں گے ویڈیو کے اندر فائنل سیلیکشن تک آپ کو گائیڈ کیا جائے گا ان چھے سے ساتھ ویڈیوز کے اندر تو آپ لوگ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہم انیشیل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ انٹرویو کمپلیٹ ساری پریپریشن کروا رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگ اس نمبر 03454455637 پر کونٹیکٹ کر کے اب یہ کلاسز کے اندر جوائن ہو سکتے ہیں ٹیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کافی سٹوڈنٹ کا کوئیسٹن یہ ہوتا ہے کہ سر جو فنس کے جوبز کب آ رہی ہیں تو بیٹا یہ بات ہے کہ جوبز تو بہت جلدی آ رہی ہیں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ لگ سکتا ہے پندرہ دن لگ سکتے ہیں ٹیک ہے یا کل بھی آ سکتے ہیں کسی کو بھی کنفرم نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ڈیز ہیں وہ آ جوکے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی پریپریشن پر فوکس کر سکتے ہیں اور وہ آپ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ سالہ سال ویٹ کرتے رہتے ہیں لیکن اب ٹیسٹ کی باری آتی ہے تو وہ فیل ہو گیا رہا تھے کیونکہ وہ ٹیسٹ کی پریپریشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کی بہترین پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لازمی ہمارے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کا لنک ڈیسکرپشن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ کلاسز ہماری واتس اپ کے تھرو ہی ہوتی ہیں تاکہ اگر کوئی سٹوڈنٹ کسی وجہ سے کلاسز نہیں لے پایا تو وہ بعد میں بھی اپنے لیکچرز کو کندک کر سکتا ہے ٹائم میچنگ ڈشیوز کے وجہ سے آپ لوگ رات کو دو دن بعد اپنے لیکچرز کو کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ ہندر پرسنٹ انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے اور کہ تو سٹوڈنٹس وہ سٹوڈنٹ کون کون ہیں جو اس کو جوائن کر سکتے ہیں آرمی نرسنگ اے ایف اینس کو تو سب سے پہلے تو اس کا کریٹیریا یہ ہے کہ فیمیل اس کو جوائن کر سکتے ہیں اے ایف اینس آرم فورسز نرسنگ سرویس کو ساتھ میں وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی تک فرسٹ یر کے پیپر اپنے دے دی ہیں اور وہ سیکنڈ یر کے اندر ہیں لیکن فرسٹ یر کا ان کا ریزلٹ آ چکا ہے تو وہ سٹوڈنٹ اس ٹیسٹ کو دے سکتے ہیں لیکن ان کو اپنے کولیج سے ہوب سرٹیفیکیٹ بنوانا ہوتا ہے اپنے کولیج کے پرنسپل سے جا کے آپ لوگ ہوب سرٹیفیکیٹ لیں اور ٹیسٹ دینے کے لئے آپ لوگ جا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا فرسٹ یر کا ریزلٹ آیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کی سیکنڈ یر کمپلیٹ ہو چکی ہے پیپر آپ نے دے دی ہیں لیکن ابھی تک آپ کا ریزلٹ نہیں آیا تب بھی آپ کو ہوب سرٹیفیکیٹ لینا پڑے گا کولیج سے ٹھیک ہے اور فرسٹ یر کا ریزلٹ ساتھ آپ کو لے کے جانا پڑے گا ٹیسٹ دینے کے لئے اور اپلائی کرنے کے لئے بھی اگر آپ لوگوں کی ایف ایف ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہے تب بھی آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایج لیمیٹ کے اندر وہ تو ہم ون بائی ون جو ہماری کورس چل رہا ہے اس کے اندر ہم ساری چیزیں میڈیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے فیزیکل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اس کے اندر تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ایج وغیرہ کیا ہوتی ہے اگر آپ اس ایج کے اندر ہیں تو آپ لوگ اپنی ایف ایسی کے بعد کبھی بھی یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد تقریباً تین سال تک یعنی تین ٹائم آپ لوگ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ایلیجیبل نہیں رہتے اس کے اندر اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ جن فیمیل سٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایسی ٹی میڈیکل کے اندر ایف ایسی کی ہوئی ہے یا کر رہی ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر یا وہ سٹوڈنٹ جو اپنی کوئی ڈگری ان کی ایف ایسی کمپلیٹ ہو چکے اور وہ کسی اور ڈگری کو کر رہی ہیں کسی اور یعنی یونیورسٹی وغیرہ ہمیں کئی بی ایس پروگرام کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس سٹوڈی کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ وغیرہ دے سکتے ہیں اور پریپریشن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہر سال کافی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کی انیشل ٹیسٹ وغیرہ میڈیکل ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ کیا ہوتے ہیں ان کو اس کورس کے اندر کمپلیٹ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ہٹ کر دیں اللہ حافظ